السلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موبائل اسکول دوستو آج آپ دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو یوٹیوب اپلیکیشن کے متعلق ایک پانچ کمال کی اور امیزنگ ٹرکس بتاؤں گا کہ جن کو دیکھ کر اور سمجھ کر آپ کا تجربہ جو ہے یوٹیوب اپلیکیشن کے بارے میں کافی بہترین اور زبردست ہو جائے گا دوستو یوٹیوب کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یوٹیوب ایک بہت ہی بڑیہ ویب سائٹ ہے ویڈیو اپلوڈنگ کے حوالے سے جس پر لاکھوں کروڑوں عربوں کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اور یوٹیوب ایک ایسی ویب سائٹ ہے کہ دنیا پوری دنیا کے اندر پوری ورلڈ کے اندر جو ہے وہ تقریبا دو عرب سے زیادہ لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں دو عرب سے زیادہ لوگ دنیا کی آبادی تقریبا سات عرب ہے تو دو عرب لوگوں کا ایک ویب سائٹ کو استعمال کرنا ایک اس ویب سائٹ کے بڑے ہونے کی نشانی ہے تو یہ بہت ہی زبردست اور بڑی ویب سائٹ ہے یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق جو ہے وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی جو بھی ویڈیو آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی جو بھی چیز آپ لکھیں گے آپ کو اس ایک چیز پر سینکڑوں ہزاروں جو ہے ویڈیوز مل جائیں گی ہر زبان میں مل جائیں گی آپ کسی بھی زبان کسی بھی کنٹری کے ساتھ تعلق لکھتے ہیں آپ اپنی مطلوبہ چیز جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے جو وہاں سے یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں تو آج میں جو آپ کو بتاؤں گا وہ یوٹیوب اپلیکیشن کے متعلق پانچ کمال کی ٹرکس بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی پانچ کمال کی ٹرکس ہیں کہ جن کے سمجھنے کے بعد آپ کا تجربہ جائے وہ بہت زبردست اور امیزنگ ہو جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنا تبصرہ اس ویڈیو کے متعلق جو ہے وہ کمنٹ میں جو ہے وہ ضرور بیان کر دیں تو کمنٹ میں بتا دیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ جو ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں ویڈیو سے کوئی آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تو چلی چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے جو پہلے نمبر پر جو ہم نے ٹرک رکھی ہے وہ ہے ڈیٹا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پر جب آپ لائی ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پر دیکھیں یا فیس بک پر دیکھیں کسی بھی ویب سائٹ پر دیکھیں تو بنسبت کسی بھی ویب سائٹ کو ویڈیو دیکھنے پر آپ کی ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا پیکیج ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے تو ابھی جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ جو ٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹرک کے ثروح آپ کی ڈیٹا جو ہے وہ بہت ہی کم استعمال ہوگی تو وہ ٹرک کہاں سے جو ہے وہ سیٹنگ آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو پروفائل والا جو پکچر ہے آپ کا وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ رائٹ کارنر میں بالکل دائیں طرف کونے میں یہاں پر آپ کو میرے اس موبائل پر جو ہے وہ ایم نظر آ رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ نے کلک کرنا ہے اس جگہ پر یہ وہ اس جگہ پر یہاں پر آپ کلک کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے نیچے جو ہے وہ سیٹنگ کے اندر سیٹنگ کے اندر آنے کے بعد آپ نے آنا ہے جنرل سیٹنگ کے اندر سب سے پہلے پہلے جو چیزیں جنرل سیٹنگ جنرل وہاں پر آپ نے آنا ہے یہاں پر جسے آپ آئیں گے تو آپ جہاں وہ یہاں سے دیکھیں گے کہ ڈیٹا کے حوالے سے آپ کو جہاں وہ کونسی چیز یہاں پر مل لائی ہے تو ایک دوسرا تیسرا تیسرے نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے لیمٹ موبائل ڈیٹا یوزیج جو میں نے پہلے سے آن کر رکھا ہے آپ کا پہلے اس طرح آن نہیں ہوگا اس طرح یہ جہاں وہ آف ہوگا آپ کے پاس تو یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے اونلی اسٹریم ایس ڈی ویڈیو آن وائ فائ یعنی اگر آپ آم جو ہے وہ موبائل پر آم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو اسٹریم جو ایس ڈی ویڈیوز ہوں گی جن کے اندر ایم بی زیادہ استعمال ہوتا ہے پیکے جلدی ختم ہوتا ہے وہ وائ فائ کے بگیر نہیں چلیں گے آپ نے اس کو آن کر دینا ہے اب جو وہ آپ کی ایس ڈی والی ویڈیو جو ہے وہ یہاں پر نہیں چلیں گی اور اس طرح آپ کا جو انٹرنیٹ کا جو پیکے جے وہ جلدی ختم نہیں ہوگا تو یہ تھی زبادہ سٹرک اور دوسری جو ٹرک ہے اس کے حوالے سے وہ بہت زبادہ سٹرک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم موبائل استعمال کرتے ہیں گھروں کے اندر تو بچے بھی موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ اس موبائل پر یوٹیوب پر جو ہے وہ گندی گندی ویڈیوز آ جاتی ہیں جو بچوں کے لیے نامناسب ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے بچوں سے جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز کو کیسے جو ہے وہ ہٹانا ہے اور کیسے بند کرنا ہے تاکہ آپ کی بچوں آپ کے بچے جب انٹرنیٹ دیکھ رہے ہوں یہ یوٹیوب اپلیکیشن استعمال کر رہے ہوں تو ان کے سامنے اس طرح کی جو ہے وہ گندی ویڈیوز جو آپ ان کو نہیں دکھانا چاہتے وہ نہیں آئیں تو وہ سیٹنگ اس طرح کرنی ہے تو اس کے لیے دوبارہ آپ نے پھر جو ہے وہ یہ رائٹ کارنر پر جو ہے وہ اوپر بلکل پروفائل پکچر پر جانا ہے پروفائل پکچر پر جانے کے بعد آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اسی جنرل سیٹنگ کے اندر جانا ہے جس طرح جیسے آپ جنرل سیٹنگ کے اندر جائیں گے تو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ دیکھنا ہے ایج رسٹکٹیڈ موڈ تو ایج رسٹکٹیڈ موڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بالکل یعنی نیچے والی طرف سے بالکل دوسری نمبر پر ہے اپلوڈ لوکیشن کے بعد تو یہ میں نے پہلے سے جو ہے وہ آن کر رکھا ہے اگرچہ میں بچوں کو موبائل یہ نہیں دیتا اور میرے بچے اس طرح جو ہے وہ اتنے بڑے بھی نہیں کہ ان کو میں موبائل جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے دوں برا لیکن پھر بھی میں نے یہ اپنی سیکورٹی کے لیے اور اپنی ایسے گندی ویڈیو سے بچنے کے لیے میں نے جو ہے وہ اس کو آن کر رکھا ہے تو آپ کے پاس یہ اگر پہلے ہی آپ دیکھیں گے تو یہ اس طرح آن نہیں ہوگا بلکہ اس طرح جو ہے وہ آپ ہوگا تو یہاں میں لکھا ہوا ہے دس ہیلپس ہائیڈ پورٹیشنلی میچر ویڈیوز تو اس طرح اب یہ جب آپ جو ہے وہ اس کو آن کر دیں گے تو یوٹیوب احتل امکان کوشش کرے گا کہ جو اس طرح کی ویڈیوز جو بچوں کے لیے نامناسب ہوتے ہیں وہ بچوں کے سامنے وہ اس اپلیکیشنل پر شور نہیں کرے گا تو اس طرح جو آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ فرش وغیرہ چیزوں سے جو ہے وہ بلکل بچا سکتے ہیں تو دوسری جو یہ ٹرک تھی وہ یہ بچوں کے حوالے سے تھی تو گندی ویڈیوز کو آپ اس طرح جو ہے وہ روپ سکتے ہیں تیسری جو ہماری ٹرک ہے وہ بھی بہت زبردست ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو جب رات کو موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس وقت روشنی جو ہے وہ ہمیں تنگ کرتی ہے بہت ہماری آنکھوں کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اب یہ آنکھوں کو روشنی کی وجہ سے تکلیف ہونے سے جو ہے وہ نظر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس چیز کو جو ہے وہ آپ کس طرح بچا سکتے ہیں مسئلہ یہ آپ کس طرح حل کر سکتے ہیں کہ آپ یوٹیوب اپلیکیشن بھی استعمال کریں لیکن جو ہے وہ آپ کے آنکھوں میں جو ہے وہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو یہ آپ جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لئے دوبارہ آپ نے جو ہے وہ یہاں رائٹ کارنر پر جانا ہے رائٹ کارنر جانے کے بعد آپ نے دوبارہ سیٹنگ میں جانا ہے پھر جنرل سیٹنگ میں جانا ہے جس طرح آپ جنرل سیٹنگ کے اندر جائیں گے تو دوسری جگہ پر جو چیز ہے دوسری جگہ پر remind me to take a break کے بعد dark theme تو یہ بہت زبردست ہے پہلے نہیں تھا اب جو ہے وہ انہوں نے dark theme بھی نکالا ہوا ہے تو جو ہے وہ آپ جیسے اس کو آم کر دیں گے تو آپ کا یہ جو یوٹیوب اپلیکیشن ہے یہ بالکل بلک کلر میں ہو جائے گا جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ آپ کے آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوگی تو میں آپ وہ کر کے دکھا رہا ہوں اس کو آپ نے رات کے ٹیم جو ہے وہ enable کر دینا ہے یہ دیکھیں بالکل بالکل موبائل کا جو سیٹنگ ہے وہ ساری کے ساری تبدیل ہو گئی آپ دیکھیں اتنے روشنی نہیں ہے اس کے اندر جو ہماری آنکھوں کو تکلیف دے تو اس سیٹنگ کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو بڑے مسئلے سے جو ہے وہ بچا جی ہاں اس طرح کے جو ہے وہ سیٹنگ کر کے آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو نظر کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ موبائل چلانے کی وجہ سے جو مسئلہ جو پرابلم ہو جاتا ہے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا چوتھے نمبر پر جو ہم نے سیٹنگ رکھی ہے وہ سیٹنگ بھی بہت ہی زبردست اور بہت ہی amazing ہے بہت ہی فائدے مند سیٹنگ ہے چوتھے نمبر پر جو ہم نے سیٹنگ رکھی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی سیٹنگ ہے جس کے کرنے سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہوگا وہ آپ نے موبائل پر جو ہے وہ یوٹیوب اپلیکیشن پر آپ نے ویڈیو چلائی ہوگی تو بعض اوقات ہم ویڈیو چلانے کے دوران جو ہے وہ ویڈیو کو تھوڑا سا آگے کرنا چاہتے ہیں وہ اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہر ایک کے موبائل کے اندر جو ہے وہ ایک الگ الگ سیٹنگ ہوتی ہے الگ الگ ہر ایک کی ترتیب ہوتی ہے تو آپ نے اسے کس طرح جو ہے وہ چینج کرنا ہے وہ آپ کو میں سمجھاؤں گا یہاں پر کہ کس طرح آپ نے جو ہے نہ اسے چینج کرنا ہے تو یہ میں آیا ایک ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے وہ چلا کر دکھا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا السلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ عطا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موبائل اسکول دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو مختلف طریقے ہوتے ہیں کبھی پانچ منٹ آگے ہوتا ہے پانچ سیکن آگے ہوتا ہے کبھی جو دس سیکن آگے ہوتا ہے تو آپ نے اس سیٹنگ کو جو ہے وہ کس طرح چینج کرنا ہے کس طرح آپ نے اسے تبدیل کرنا ہے اس وہ سیٹنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لیے بھی آپ نے رائیڈ کارنر پر جو ہے وہ یہاں پروفائل کی جو ہے وہ پکچر ہے جہاں پر اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے جنرل میں جانا ہے جیسے آپ جنرل میں جائیں گے جنرل میں جانے کے بعد آپ نے نیچے جو ہے وہ تھوڑا سا آنا ہے تقریباً پانچ میں نمبر پر ڈبل ٹیپ ٹو سیک یہاں پر جو ہے وہ آپ نے آنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ سیٹنگ جو یہاں پر کی ہوئی ہے پندرہ سیکنڈ کی جو ہے وہ سیٹنگ ہے آپ اس کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق چین کر سکتے ہیں آپ چاہیں اس کو دس سیکنڈ کر دیں یا آپ چاہیں بیس سیکنڈ کر دیں آپ کے مرضی میرے پاس پندرہ ہے تو ابھی میں اس کو بیس کر سکتا ہوں اس طرح جو ہے وہ آپ اپنے مرضی کے مطابق سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ سیٹنگ بھی آپ کے لئے جو ہے وہ کافی کمال کی سیٹنگ ہے پانچ میں نمبر پر جس سیٹنگ کو ہم نے رکھا ہے وہ سیٹنگ بھی بہت ہی زبردست سیٹنگ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو چلانے کے دوران جو ہے وہ جس ہم ویڈیو کو اوپن کرتے ہیں تو کنٹرول بٹن جو ہے وہ آ جاتے ہیں کنٹرول بٹن میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں اپنی ویڈیو چلا کے دکھاؤں گا کیونکہ ممکن ہے کسی دوسرے کی ویڈیو چلانے کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی پرابلم وغیرہ فیس کرنا پڑے تو اس کے لئے جو ہے وہ میں اپنے ہی ویڈیو چلاؤں گا یہ کنٹرول بٹن آپ کے سامنے جو ہے وہ آپن ہو رہے ہیں کنٹرول بٹن ان کنٹرول بٹن کو جب تک آپ جو ہے وہ جہاں پر کراس کا بٹن ہوتا ہے کوئی بھی آپ دوسرے کی ویڈیو چلائیں گے تو یہ کراس کا بٹن یہاں پر شو ہوگا اس پر آپ جب تک کلک نہ کریں تو یہ کنٹرول بٹن یہاں سے ہٹیں ہٹتے نہیں ہیں اور یہ بالکل اچھے نہیں لگتے سکرین بھی سارا اکثر چھپا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو آٹومیٹیکل کیسے ہٹا دینا ہے تو اس کے لئے یہ دیکھیں آپ کنٹرول بٹن یہ دیکھ رہے ہیں آپ کنٹرول بٹن اس طرح آپ نے ان کو کیسے ختم کرنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ نے جو ہے وہ پروفائل پکچر پر کلک کرنا ہے پروفائل پکچر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد بالکل ہی نیچے جو ہے وہ اباؤٹ کے اوپر ایکسیسیبیلٹی میں آنا ہے یہاں پر آنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایکسیسیبیلٹی پلیئر کو جو ہے وہ انیبل کر دینا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ اس کو ڈیسیبل کر رکھا ہے اس لیے یہاں پر ڈیسیبل کیا ہوا ہے آپ پہلی مرتبہ جب اسے اوپن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح انیبل ہوگا تو آپ نے اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے ڈیسیبل کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ جو پلیئر ہیں وہ کنٹرول بٹن جو کنٹرول جو نشان ہیں وہ جو آپ کے سامنے اوپن نہیں ہوں گے سکرین بلکل آپ کے سامنے صاف ہوگا تو یہ تھی آج کی یوٹیوب اپلیکیشن کے حوالے سے پانچ امیزن سیٹنگ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ دوستوں کے کو بہت پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ چینل سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور نیچے کمنٹ میں جائے وہ اپنا تبصرہ ضرور لکھ دیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی آج کے لیے اتنا ہی کافی آبدالاکتر کو ازاد دیجئے